بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ایک پوری میں بولتا ہوں پوری ڈٹیل کے ساتھ ایک لمبی خبر ہے جس میں غیر ملکی اور سعودی اور سرکاری افسران بھی شامل ہے حتیٰ کہ جج کو بھی ایک کو گرفتار کیا گیا ہے ملین ریال کے حساب سے ریشت علی کی ہے میں اس ویڈیو میں ہم جس چیز کے اوپر نظر کریں گے وہ پردیسیوں کے مطلق ہے جو غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں کیوں گرفتار ہوئے ہیں ایک چیز اور آپ کو کلیر کروں گا اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اوپر وہ چیزیں ہائی لیٹ کروں گا جو ہم پردیسیوں کی روز مرہ یا ہمارے بہت سے بائیوں کے ساتھ ایسے وقوعے ایسے واقعات پیش آتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں میں ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بیا ہے یہ خبر بھی پڑھ رہا تھا غیر ملکی کو کیونکتا ہے یہ ہی پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک بات یاد آگی پاکستان میں میں پاکستان میں گیا ہوا تھا جی اور میں نا ایک بائیک تھی میرے پاس اور میں جا رہا تھا رستے میں تو پولیس کا ناکہ لگا ہوا ہے ایک وران سڑک کے اوپر لوگوں کے گزر بہت کم ہے اس سڑک سے اچھا میں نے نا مجھے بھی ان لوگوں نے کھڑا کیا میں نے نا وہ ہونڈا ایک سو پچی لی ہوئی تھی تو اس ٹیم نا اس کا نمبر نہیں لگا تھا ویسے ایک نمبر پلیٹ بنا کر لگائی ہوئی تھی اس نے بولا بھی شاید وہ ایسا چو صاحب تھے انہوں نے بولا اس کی بھی نمبر پلیٹ نہیں ہے اس کو بھی پکڑو سیڈ پر کرو میں نے بولا سر نمبر پلیٹ تو نہیں ہے لیکن نمبر پلیٹ کونہ کون سا میں نے لگانی ہو تو حکومت پنجاب کی طرف سے آنی ہے تو یہ دیکھنے جی اس کی رسید میں نے تو نمبر کے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں بولتا لیسنسنگ نکال میں نے بولا یہ نے سر لیسنس اچھا گاڑی کی رسید وگر اچھا چیک کر کے لیسنس چیک کر کے پھر مجھے بولا کہ چلو یار اس کو چھوڑ دو اچھا اتنے میں ہوا کیا جو بات آپ کو بتانے لگا تھا ایک بندے کو مجھ سے پہلے کا روکا ہوا ہے وہ شاید تھانیدار صاحب تھے یا ایسا اچھو تھا مجھے نہیں پتا وہ کتنے پھول لگے ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں اچھا وہ بندہ نا اچھا یہ بات آپ کے ساتھ کیوں کر رہا تھا یہ ایک غیر ملک کیوں گرفتار کیا گیا ہے جس میں یہاں پر لکھا ہوا ریشوت دینے کے الزام میں رنگے ہاتھوں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے غیر ملکی میں گرفتار کیا گیا ہے جو کہ 23000 ریال کے راؤنڈ میں تقریباً اس کو رشوت دے رکھا تھا ابھی سون نے کتنی رشوت دے رکھا تھا اور کیا ماجرہ ہوگا یہ تو ایک غیر ملکی گرفتار ہوگا چلو ٹھیک ہے جس نے پولیس کو کہی کوئی ماجرہ ہوگا اس کو رشوت دیتے ہوئے پکڑا گیا لیکن جوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر ہائیلیٹ کروں جبکہ ایک پولیس اہلکار کو تھانے میں قید ایک شخص کا قیمتی سمان چورانے پر گرفتار کیا گیا ٹھیک ہے اچھا سن لیں اس چیز کے اوپر میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا تھانے میں موجود ایک شخص کا قیمتی سمان چورانے کے ضرور میں گرفتار گیا ہے قیمتی سمان ہوتا کیا ہے ہم پردیشیوں کا سن لیں موبیل قیمتی ہے ابھی آپ بولیں گے موبیل قیمتی ہے اس بات کا کیا لینے دینا سن لیں آپ کی پوکٹ میں مثال کا طور پر آپ نے کوئی اپنی بیٹی بہن یا بیوی کے لیے گولڈ کی چیز لے کر اپنے پرس میں رکھی ہوئی ہے میں ایسے پردیشیوں کو جانتا ہوں جو چھوٹی جانے سے دو تین ماہ پہلے ایسے گولڈ کو کوئی چیز لے کر اپنے پرس میں سنبھال کر رکھ لیتے ہیں گھر پر تو بیگ میں مفوض نہیں ہے کیونکہ ہم کام پر تلے جاتے ہیں پیچھے سا کر کوئی بچھوڑا سکتا ہے تو وہ اپنے پرس میں سنبھال کر رکھ لیتے ہیں چلو یا یہاں پر یا مثال کا طور پر بسکر لے لیں آپ کو دس بیس گرام کا بسکر لے کر اپنے پرس میں رکھ لے تو کوئی مشکل نہیں یہ چیز چھوڑی کیسے گئی جب آپ کا اکامہ ایکسپائر ہوگا یا حروب ہوگا تو آپ کو شورتہ پکڑ لے گا سورتہ آپ کو پکڑے گا آپ کو گاری میں بٹھائے گا اس eccentric میں تلاشی نہیں لے گا آپ کو بولے گا آپ گاری میں بیٹھ جائیں گے وہ آپ کو ساتھ لے کر قریب ترین جو سورتہ خانا ہوگا وہاں پر جائے گا وہاں پر جا کر آپ کے نام پتہ وغیرہ ایک آمہ نمبر سارا لکھے گا آپ کا فگر لے گا آپ کے سائن کروائے گا آپ کو بولے گا آپ کے پاس نقدر رقم کتنی ہے موبائل کتنے ہیں اور قیمتی سمان کیا ہے وہ لکھے گا لکھ کر وہ وہاں پر ایک آپ کو بولے گا کہ ٹھیک ہے اپنے پاس رکھو ابھی آپ کو جیل میں بٹھائے گا وہاں سے آپ کو گاڑی میں بٹھائیں گے بڑی جیل میں لے جائیں گے وہاں پر جا کر وہ آپ کی وہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں گی ایک بقید ہے کہ وہ ریپر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں وہ جمع کر کے رکھ دیتے ہیں ایک جگہ کے اوپر اور جب آپ کو ڈی پورٹ کرنے لگیں گے جی یا آپ کا ایک کام ایکسپائر ہے دو چار پانچ گھنٹے کے بعد آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر تو اس ٹیم بھی آپ کے وہ چیزیں واپس مل جاتی ہیں یا آپ کو جب وہ ڈی پورٹ کرنے لگیں پاکستر بھیجنے لگیں تو اس صورت میں پھر آپ کو ائر پورٹ کے اوپر جا کر ایک ٹرزر اور شرٹ دی جاتی ہے وہ آپ وہاں نہا کر پہن لیں اور ایک چپل دی جاتی ہے سادہ سی اور آپ کا جو کپڑے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے وہی پر پھینک دیتے ہیں پھر آپ کا پرس پکڑاتے ہیں وہ جو ریپر ہوتا ہے جس میں آپ کی چیزیں آپ اپنی پیسے اپنا موبیل وغیرہ سارا پورا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس شرٹے نے اسی دوران کسی ایسے پردیسی بھائی کی کوئی چیزیں وہاں سے نکال لیں جو کا قیمتی تھی تو اس چیز کو لیتے ہوئے پردیسی بھائی نے شورٹ ڈالا تو اس کو پکڑ لیا گیا یہ آپ کو اس چیز سے ہمیں یہ تو ہنٹ مل گی بھائی کہ ایسی اگر خدا نہ خواستہ کسی پردیسی کے بھائی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو بھائی چکمت رہ بیٹھیں وہاں پر موجود جو بندے ہیں شرٹے ہیں افسر ہیں ان سے بات کریں یہ میری یہ چیز گھائی پہ درمیان میں سے میں نے جمع کروائی تھی اور لکھائی بھی تھی لکھائیے گا بھی ضرور جب آپ کو پکڑ لیں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو پکڑے نہ کوئی اس سے آگے اگر بات کرتے ہیں نمبر تین جیلی پیشہ ورانہ سٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے تئیس ہزار ریال ریشوت دیتے وقت غیر ملکی کو گرفتار کیا گیا ابھی سن لیں یہ انٹی کرپشن کی ٹیمیں کچھ ایکٹیب ہیں میں جیسے کب بتاہتا ہوں کہ جج کچھ اچھا ایک بلدیہ کا بڑا افسر بھی گرفتار کیا گیا ہے وہ تو ونی شریہ سکس ملین ریال لیئے تھو اس نے یہ ایک پردیسی کو تئیس ہزار ریال دیتے ہوئے جیلی سٹیفکیٹ لے رہا تھا وہ بھی جیلی سٹیفکیٹ سے مراد کیا ہے مثال کو طور پر فروٹ کی دکان ہے گوشت کی دکان ہے کوئی بھی ایسی دکان ہے اس چیز کا لیسس چاہیے بلدیہ کی طرف سے یا مرور کی طرف سے بھی پاس ہونا اور وہ میں نے پاس کروانا ہے یار تو وہ مجھے لیسس جاری کروا دے تو تو تئیس ہزار ورنہ جو لیسس ہے آپ کو پتا ہم اگر عام لیسس کی بات کریں مثال کے طور پر سائے خاص کا لیسس ہو گیا چھوٹی گاڑی کا لیسس ہو گیا سائے کا مومہ ہو گیا سائے شاہنا بڑے رخصے ہو بھائی ان کے تو رشوت نہیں چلتی ہے یہ تو آپ کو ڈریکٹلی بنوانے پڑتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسا مواجرہ ہو تو اس میں میں نے شاید کسی ایک بندے سے دفعہ سونا تھا یہ کنفرم تو نہیں ہے میں اس کو کنفرم تو نہیں بولتا بھائی آپ بھائیوں کو اس کے مطلب گلے وہ مجھے ضرور تائے گا کہ وہ پنتالیس سو ریال بول رہا تھا شاید میں نے دیا ہے پنتالیس سو ریال بڑے رخصے کا جی تو وہ پتا نہیں بھائی جھوٹ بول رہا تھا یہ بھی معاملات ہے یہ تو میں نے ایسے سونا تھا لیکن وہ بات سے آپ کو کر رہا تئیس ہزار ریال اس رخصے کی تو فیض ہو نہیں سکتی ہے یہ کوئی ایسا رخصہ ہے جو آپ کسی شاپ کے لیے پاس کروانا چاہتے ہیں اس صورت میں اس بھائی کو پکڑا گیا یعنی کہ تئیس ہزار ریال یہ بھائی دیتے ہوئے یہ بندہ گرفتار ہوا ہے ابھی آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں ایک بات بتاؤں گا میں پھر ویڈیو ختم کرتے ہیں تمام پردیسی بھائی جو ہم یہاں سعودی ریبی میں بھائی کام کرتے ہیں آپ سے میری ایک ہی غزارش ہے وہ یہ اگر آپ کو شورتہ پکڑ لے تو آپ نے کتن ہی شورتے کو یہ بات نہیں بولنی ہے کہ بھائی سو ریال لے لے دو سو ریال لے لے پانس رہ مجھے چھوڑ دے آپ نے کتن ہی یہ بات نہیں بولنی ہے نمبر دو آپ کا اکامہ ایکسپائر آپ کو شورتہ چھوڑ دے گا فرسٹ ٹیم چھوڑے گا گرامہ کرے گا گرامہ اسی ٹیم نہیں آپ سے پی کریں گا آپ کے اکامہ کے اوپر ہو جائے گا وہ کمپنی جانے اور آپ کا اکامہ جانے کفیل جانے آپ کا اکامہ جانے سن لیں نمبر تین آپ سیکنڈ ٹیم پکڑے گا تو پھر بھی آپ کو چھوڑیں گے فائن کر کے نمبر تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو جب تیسری دفعہ گرفتہ کریں گے پھر ان کی مرضی آپ کو ڈی پوٹ کرنے کرنے ورنہ پھر بھی آپ کو چھوڑ دیں گے اور ایک چیز اور ایڈ کر دوں میں یہاں پر آپ کے اوپر جو اکامہ ایکسپیر تھا میں دو دفعہ پہلے پکڑا گیا ہوں ابھی میرے اوپر بھائی ہزار پندرہ سوریل کا گرامہ ہے تو جب میں جاؤں گا اس ٹیم پی کرنا پڑے گا نہیں بھائی اس ٹیم اس گرامہ کا اس چیز سے کوئی لیندین نہیں ہوگا جب آپ ڈی پوٹ ہوں گے تو آپ بھائی ڈی پوٹ ہو جائیں گے ہاں جب آپ اگر ایکامہ ریونیو کروانا چاہتے ہیں تو اس ٹیم آپ کو وہ پانچ سوریل کا جو گرامہ آپ کے اوپر ہوا ہے وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا اگر آپ ایکامہ ریونیو کرواتے ہیں اگر آپ ایکامہ ریونیو کرواتے ہیں سیدھا پاکستانی ایم بیٹسیز ہے یا شورتہ آپ کو پکڑا ڈی پوٹ کرتا ہے اس صورت میں پھر وہ گرامہ نہیں مانا جائے گا وہ آپ سے نہیں لیے جائے گا